میں آنکھوں میں آنسو لیے بوجل قدموں سے وہاں سے چلا آیا بہروز اور اس کے وفادار فیروز کی آخری رسومات ایک ساتھ ادا کر کے انہیں اسی شہر میں دفنا دیا گیا جہاں انہوں نے اروج کی آخری منزل سر کی تھی اور جہاں وہ ایک ساتھ زوال پذیر ہو گئے بہت دنوں تک تو مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا غم کی شدت شاید ہماری قوتِ گویائی بھی سلب کر لیتی ہے میں گھنٹو بڑے ہال میں گمسم بیٹھا اس بڑے سفید پیانوں کو دیکھتا رہتا تھا جسے کبھی لیلہ سبا بیٹھ کر بجایا کرتی تھی شاید اس کی نازک انگلیوں کے نشانات بھی ابھی تک اس پیانوں کے سوریوں پر سبت ہوں گے میرا جی ہی نہیں مانتا تھا کہ میں اپنے ہار لگا کر اس کے نشان مٹا دوں پھر ایک شام مارتھا واپس آگئی اور مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کا رو پڑی وہ انگلینڈ اپنی سوتیلی ماں کے پرسے کے لیے گئی ہوئی تھی جب یہ ساری بار دات ہوئی میں نے مارتھا کو پھر سے کام پر رکھ لیا اور اسے انیکسی میں شفٹ ہو جانے کی درخواست بھی کی جانے کیوں وہ مجھے اس محل اور لیلہ سبا کا ایک حصہ نظر آتی تھی رفیق کو بھی میں نے دوبارہ دبئی واپس بلوا لیا تھا مگر اس نے محل میں منتقل ہونے سے معذرت کر لی نہیں پیارے یہاں پر تو ہی سجتا ہے مالک یہ سب کچھ تیرے نام کر گئے ہیں مجھے اسی فلیٹ میں رہنے دے میں جانتا تھا کہ اس کا جواب یہی ہوگا ٹھیک ہے مگر ایک شرط تمہیں میری بھی ماننی ہوگی برنہ میں سمجھوں گا تم نے مجھے دل سے اپنا دوست نہیں مانا کیسی شرط میں نے دراز سے ایک چابی نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمائی تم ہمیشہ یہاں ایک بہت اچھا پاکستانی ریسٹرانٹ کھولنا چاہتے تھے نا یہ تمہارے ریسٹرانٹ کی چابی ہے رفیق کچھ دیر تک ڈبڈبائی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا رہا اور پھر اس نے مجھے آگے بھڑھ کر گلے لگا لیا تو صرف نام کا ہی نہیں دل کا بھی پریزاد ہے بہروز کے جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ امیر کیسے امیر سے امیر تر ہوتے چاہتے ہیں دولت ایک ایسا مقناطیز ہے جو صرف دولت کے لوہے کو اپنی جانب کھینچتا ہے بہروز کے شروع کیے جانے والے درجنوں منصوبے جو میرے حصے میں آئے تھے وہ پیسہ کھینچنے کے کچھ ایسے ہی مقناطیز تھے میرا کام صرف اتنا رہ گیا تھا کہ میں اپنے منیجرز کی بتائی ہوئی اس کی عموم پیسہ لگاؤں اور پھر ہفتوں بیٹھ کر ان سے حاصل ہونے والا منافع گندر ہوں اس سے کہیں زیادہ محنت تو میں استاد مستانہ کے ورکشاپ پر دن کے چند گھنٹوں میں کر لیتا تھا یا پھر شاید ان امیروں کو بیٹھ کر ہیوں دولت گندہ بھی محنت ہی لگتی ہو لیکن میں اس جمع تفریق کے کھل سے چند مہینوں میں ہی اکتانے لگا دولت مند کو دولت خرشتیں کا سلیقہ آنا بہت ضروری ہے ورنہ وہی دولت اس کے لیے سردرد بننے لگتی ہے میرے منیجرز مجھے روزانہ پیسہ کمانے کے نتنے گر بتاتے اور پھر جب ان کے منصوبے کامیاب ہو جاتے تو وہ پارٹی کرتے اور جشن مناتے انہیں اس بات پر بھی بہت حیرت ہوتی تھی کہ میں اب اپتہت سے ان کی دماغی اور کریزی کے نتیجے سنتا تھا انہیں دنوں سپین کی ایک بڑی تعمیراتی کمپنی نے ہمارا ٹینڈر منظور کر لیا میں سفر سے بہت کتراتا تھا اور میری ہتھی اور امکان کوشش یہی ہوتی تھی کہ مجھے خود کہیں نہ جانا پڑے بگر کچھ ایسی صورتحال بنی کہ مجھے بارسلونا جانا ہی پڑا یہ پیسہ بڑے کمال کی چیز ہے ایک ہی جیسے خوش پوش اور معزز دکھائی دینے والے انسانوں کو پل بھر میں درجنوں میں تقسیم کر دیتا ہے میری فلائٹ کا ٹکٹ عملے نے بزنس ایگزیکٹیف کلاس میں سب سے انچی تقسیم کا بک کروایا تھا لہٰذا کچھ ہی دیر میں مجھ سے کہیں زیادہ خوش لباس اور انچے درجے کے دکھائی دینے والے مسافر جہاز کے پچھلے حصے میں بیٹھ چکے تھے اور جہاز کا سارا عملہ میرے آگے بیچھا جا رہا تھا مجھے جانے کیوں اپنے کالج کے روڈ پر چلنے والی لوکل بس یاد آگی جس کے پائیدان پر لٹکتے ہوئے میں نے کالج تک انگند سفر کیے تھے کیونکہ میرے پاس اندر بیٹھنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور کنڈیکٹر ترس کھا کر چند سکھوں کے عویز مجھے پائیدان پر لٹکنے کی اجازت دے دیتا تھا سپین کے جس سات ستارہ ہوتل میں میرا قیام تھا اس کے صدارتی سویٹ سے باہر دیکھنے پر دور سفید پتھر اور لکڑی سے بنا ایک بہت بڑا سا گول اکھاڑا دکھائی دیتا تھا میرے مہربانوں نے اگلی شام معایدہ تیہ ہو جانے کی خوشی میں مجھے اسی اکھاڑے میں بہنسے کی انسان سے جنگ دکھانے کا احتمام کا ڈالا میں نہیں جانا چاہتا تھا مگر میرے مہربان بزد تھے کہ کوئی سپین آئے اور یہ تماشا نہ دیکھے تو اسے کفران نعمت کہا جاتا ہے اب میں انہیں کیا بتاتا کہ مجھے تو دنیا کے سبھی بڑے شہر اب ایک جیسے لگتے ہیں وہی بھاگ دوڑ وہی نفسہ نفسی وہی سب کا ایک دوسرے کو اپنے سے زیادہ خوش اور مطمئن جان کا اپنے آپ کو مزید مشقت میں مقتلا کرنا مگر یہ شہر باقی بڑے شہروں سے کچھ جدہ دکھائی دے رہا تھا مشرقی اور مغربی تعمیر کا سنگم مجھے بچپن میں آنا لائبریڈی سے کرائے پر لی گئی علف لیلہ کی کہانیاں یاد آنے لگیں وہی محرابیں وہی ستونوں کی کوسو قضاء اندرونے شہر انٹوں کی بنی گلیاں اور راستے نئی تعمیر کا شہکار علف لیلوی گھر اور عمارتیں مسلمان کیا تھے اور کیا سے کیا ہو گئے دنیا کی تاریخ میں جتنا اروج اور پھر جتنا زوال ہم مسلمانوں نے دیکھا ہے اتنا شاید کسی اور قوم اور مذہب نے نہ دیکھا ہو شام چار بجے ہم اکھاڑے میں اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے اکھاڑا کھچا کھچ تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا انسان صدا کا وحشی ہے اور اسے یہ وحشت بھرے تماشے دیکھنے میں ہمیشہ ہی لطف آتا ہے کچھ ہی دیر میں سیاہ بل فائٹنگ کے سوٹ پر بل فائٹر اکھاڑے میں داخل ہوا تو تماشائیوں نے تالیوں اور سیٹیوں سے آسمان سر پر اٹھا لیا کمواری لڑکیوں نے اس وجہی لڑکے پر پھولوں کی بارش کر دی مگر بل فائٹر نے صرف ایک گلاب اٹھا کر اسے اپنے ہونٹوں سے لگایا جو اس کی محبوبہ نے اس پر پھینکا تھا میرا خاص مذبان مجھے ساری رویدات کسی روانتبسرے کی طرح سنا رہا تھا یہ لڑکا سپین کے بہترین بل فائٹر میں سے ایک تھا جسے لوگ انتینیو کے نام سے جانتے تھے انتینیو آج تک سپین کے 99 جنگلی بھینسوں کو ایسے اکھاڑوں میں ہرا کر موت کی گھاٹ اتار چکا تھا اور آج اس کا یہ سوما مقابلہ تھا اور اس نے اپنی محبوبہ ماریا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنا سینکڑا مکمل کر کے ماریا سے شادی کر لے گا سارا شہر یہ بات جانتا تھا اور اسی لئے آج اکھاڑے میں تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی دوسری جانب اندھیرے قید خانے میں کھڑا بل بھی آج اپنی سومی لڑائی لڑنے جا رہا تھا لوگوں نے اس کی طاقت اور وحشیانہ طاقت کی وجہ سے اس کا نام کلر رکھ چھوڑا تھا اور کلر نے اپنے 99 گزشتہ مقابلوں میں کسی بھی بل فائٹر کا جسم ادھیرے بنا اسے اکھاڑے سے واپس جانے نہیں دیا تھا مگر مگر اپنے وقت کے یہ دو بہترین لڑاکا آج پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے مدد مقابل آ رہے تھے اندینیوں نے اپنی تلوار کی چمکتی دھار کو چھو کر دیکھا اور کمرے میں بند کلر نے اپنے خروں سے رتیلی زمین کو کھروچا ماریا نے اندینوں سے وعدہ کر لیا تھا کہ اس آخری بھینسے کو زیر کرنے کے بعد وہ اس کھیل کو ہمیشہ کے لئے خیرہ بات کہہ دے گا کیونکہ ماریا اپنے محبوب کے توانا جسم پر مزید نوکیلے سینگوں کی کاٹ اور زخموں کے نشان نہیں دیکھنا چاہتی تھی اندینیوں نے اپنے سیاہ مخل ملی پوشا کے سنہری بٹن بند کیے اور گھٹنوں تک لمبے مخصوص چمڑے کے جوتوں کے تسمیں باندے اور تلوار کی نوک زمین پر ٹیک کر ایک شان نے ادا سے کھڑا ہو گیا یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ لڑائی کے لئے تیار ہے تماشائیوں کی تالیاں سیٹیاں اور شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی ماریا نے اپنے سر پر جمع سیاہ جالی کی نکاب والے ہیٹ کو ذرا سا سرکار کا اندینیوں کو سلام کیا اور اپنے ہاتھوں میں پکڑا دوسرا سرخ کلاب اپنے محبوب پر نشاور کر دیا ٹھیک اسی لمحے میری نظر اکھاڑے میں دوسری جانی بیٹھے ایک شخص پر پڑی جو میری طرف ہی دیکھ رہا تھا اس نے میری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور تعظیم سے سر جھکا کر سلام کیا شاید میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا تھا مگر اس وقت میری پوری توجہ اندینیوں اور کلر کے مقابلے پر تھی کلر کی آنکھوں سے پٹی ہٹا کر اس کے قید کھانے کا دروازہ کھول دیا گیا تھا اور اب وہ اکھاڑے میں داخل ہونے کے بعد اپنے سمیں شکار اندینیوں کو کھاڑے کے درمیان کھڑے سرخ کپڑے کپڑا لہراتے ہوئے دیکھ رہا تھا مگر کلر اتنی جنگوں کے بعد ایک بات تو اچھی طرح جان چکا تھا کہ اس کا اصل حدف وہ بے جان سرخ کپڑا نہیں بلکہ اس کے عقب میں کھڑا وہ صفاق دشمن ہے جو پہلے اسے تماشی کی گھر سے خوب تھکائے گا اور پھر اسے نڈھال کرنے کے بعد ٹھیک اس کی دو آنکھوں کے درمیان نازک جلد والے حصے میں اپنی تیز دھار تلوار پوری طرح گھوم کر اسے ہمیشہ کے لئے ختم کر دے گا مگر اسے یہ لمحہ آنے سے پہلے ہی اپنے اس دشمن کو اپنے نوکیلے سینگوں میں پرو کر آسمان کی جانب اچھال کر اس کے جسم کو ادھڑ کر رکھ دینا ہوگا بل فائٹنگ دراصل بہنسے اور بل فائٹر کے درمیان آساب کی جنگ ہوتی ہے اور جو اپنے آساب کابو میں رکھے وہی فاتح بن کر اکھاڑے سے باہر نکلتا ہے انتونیا نے سرخ مخملی کپڑا لہر آیا جنگ شروع ہو گئی کلر کا پہلا بار خالی گیا اور انتونیا نے اپنی تلوار سے اس کے جسم پر ایک چرکہ لگا کر کلر کے مضبوط جسم پر پڑے درجنوں داغوں میں ایک اور اضافہ کر دیا کلر غزبناک ہو کر پلٹا اور دور سے بھاگتے ہوئے قریب آ کر اچانک اس نے اپنے زاویہ بدل لیا اس کے تیز دہار سینگ کی نوک نے انتونیا کے پہلو میں چنگاریاں سی بھر دی تماشائیوں کی چیخیں نکل گئی اور ماریا گھبرا کر کھڑی ہو گئی انتونیا اور کلر دونوں ہی جان چکے تھے کہ ان کا مقابلہ آج کسی عام حریف سے نہیں ہے انتونیا کے ہاتھ میں پکڑی سرخ چادر اب دھیرے دھیرے چیتھڑوں میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی اور جہاں کلر کا جسم انتونیا کی تلوار کے چرکوں سے لہو لوہان تھا بھی انتونیا کا بدن بھی بے حد مہارت اور احتیاط کے باوجود خراشوں سے بھر چکا تھا اور دونوں ہی شدید تھکت سے نڈھال ہو چکے تھے ماریا جب اپنے محبوب کو اس خوار قاتل بہنسے کی جسم سے مس ہوتے دیکھتی تو اس کے حلق سے بے اختیار چینخ بلند ہو جاتی اس نے چلا کر انتونیا سے کہا انتونیا بس کر دو میرے فائٹر یہ دیبانگی ہے مقابلہ ختم کر دو بگر انتونیا نے مسکرا کر اپنے زندگی کو دیکھا اور آخری بار چادر لہرا کر پھینک دی یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ بہنس کی آنکھوں کے درمیان تلوار گھومپنے کے لئے تیار ہے بگر اس نے خود کو بھی کلر کے سامنے پوری طرح ایان کر دیا تھا تاکہ بہنسہ ساری احتیاط بھلا کر تیزی سے اس کی جانے بڑھے اور انتونیا موقع ملتے ہی اسے ختم کر دے تماشائیوں کا شور اور چینخیں آسمان تک بلند ہو رہی تھی اور وہ سب انتونیا کی اس دیبانگی سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے بگر انتونیا اپنی زندگی کا آخری مقابلہ ہار کر واپس پلٹنا نہیں چاہتا تھا کلر نے پلٹ کر اپنے اس بہادر دشمن کو دیکھا اور چند لمحے رکھ کر دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تولتے رہے اور پھر کلر گھراتا اور موں سے جھاگ بہاتا ہوا انتونیا کی طرف دوڑتے ہوئے لپکا انتونیا نے اپنے جسم کو ایک خاص انداز میں اکڑا کر تلوار کا دستہ مضبوطی سے اپنے ہوا میں اٹھے ہوئے دائیں ہاتھ میں تھام لیا کلر بھی سمجھ گیا کہ اس کا یہ آخری حملہ ان میں سے کسی ایک کے لیے تخت یا تختہ ثابت ہونے والا ہے وہ ایک انتہائی ذہین جانور تھا اور دشمن کی چالوں کو سمجھتا تھا اس نے بھاگتے بھاگتے اپنے جسم کو اچانک ایک جھکائی دی تاکہ اپنے سر کی جانب لپکی تیوار تلوار کی نوک سے بچ سکے مگر تلوار دستے تک اس کے سر میں اتر چکی تھی مگر خود انتونیو بھی کلر کے ٹنوں وزنی جسم کی زوردار ٹکر سے کئی فوٹ ہوا میں اچھلا اور جب زمین کی طرف گر رہا تھا تو کلر کے نوکلے سنگ اس کی گرتے جسم کا انتظار کر رہے تھے انتونیو کے جسم میں کلر نے اپنے سنگ پرو دیئے اور ایک لمحہ بعد ہی دونوں اکھاڑے کی زمین پر گرے اپنے آخری سانس لے رہے تھے دونوں نے آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنے بہادر دشمن کو آخری پیغام دیا بہت خوب تم واقعی بہترین لڑاکا تھے میرے دشمن ماریہ اپنے محبوب کی حالت دیکھ کر صدمے سے لہرائی اور وہیں گر کر بے سدھ ہو گئی سارے مجمع کو جیسے سامپ سونگیا عورتیں رو پڑیں اپنی اپنی زندگی کے آخری مقابلے میں کلر اور انتونیو دونوں ہی برابر رہے تھے تماشا ختم ہو چکا تھا ٹھیک اسی لمحے کسی نے میرے کاندے پر ہاتھ رکھا میں اس سارے تماشے میں اتنا محب تھا کہ بری طرح چونگ گیا یہ وہی شخص تھا جس نے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے مجھے سلام کیا تھا وہ پرسرار انداز میں مسکرائیا بہت تلاش کیا ہے میں نے تمہیں آخر کار آج تم پکڑے گئے